اسی بنیاد پر رب زلجلال کا فرمانہ سورہ نور میں آیت نمبر 63 ہے اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخْحَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کن کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی مخالفت کرتے ہیں عَنْ عَمْرِ یعنی سرکار نے ایک طریقہ دیا کہ سیاست کیسے کرنی ہے سرکار نے ایک طریقہ دیا کہ نظام کیسے چلانا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے زندگی گزارنے کا اس سارے کو عمرِ رسول کہا جا رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی مخالفت کرتا ہے آئے لوگ بڑے دھڑھلے سے کہہ دیتے ہیں کہ مذہب ہمارا اسلام ہے مگر سیاست ہماری فران کی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جو ماننے والے ہیں جنہوں نے جنت جانا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کے فیصلے کو فالو کرنا ہے ان کے حکم پر چلنا ہے ان کی سنت کے پیروکار بننا ہے اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں کس چیز سے ان تسیبہم فتنہ کہ ان پر فتنہ نہ آجائے او یسیبہم عذابن علیم یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے انہیں ڈرنا چاہیے فتنہ نہ آجائے یعنی اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر انفرادی طور پر لوگ کہتے ہیں میں فیشن پر چل رہے ہیں انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے سنت میں یہ ہے یہ سنت رسول ہے سنت رسول پر عمل کر لو تو سنت رسول کا سن کے وہ آگے سے مذاہ کر دیتے ہیں کئی لوگ معاذ اللہ اور کئی قسم کی آگے سے آوازیں نکالتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ سنت اتنی اہم ہے کہ جس نے ان کے عمر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے ہیں بال رکھنے میں کپڑے پہننے میں زندگی کی بودھو باش میں زندگی گزارنے کے نظام میں طریقوں میں انفرادی طور پر اپنی چائز میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ لمبی تان کے نہ سوئیں وہ یہ دھیان رکھیں کہ ان پر فتنہ آئے گا اور یا پھر عذاب علیم آئے گا اور اس کی پھر کئی صورتیں ہیں اور ایسے ہی یہ جو آنے جانے والے حکمران ہیں ان کو بھی یہی مار پڑی ہے اور پڑتی جائے گی جب تک کہ آپ نے آپ کو بدلیں گے نہیں کیونکہ اگر غازی ممتاز سین قادری کو پھندے پہ چڑھانے والے عمر رسول کے مخالف ہوئے تو ان کے لئے بھی زلت ہے اور آسیہ ملعونہ کو بگانے والے عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن و سنت میں ہے اس کے مخالف ہوئے تو ان کے لئے بھی زلت ہے ابھی تو وہ کتنی زلتیں ہیں جو آیاں نہیں جو سامنے نہیں جن کا ہمیں پتا نہیں چلتا تو بہرحال اس سنت کے موضوع میں یہ جامع طور پر ابھی صرف آیات کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا فضیلت ہے یعنی یہ سب سے بڑی فضیلت میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے لئے دین بنایا گیا ہمارے لئے نظام زندگی بنایا گیا نظام بندگی بنایا گیا اور پھر اس کی بنیاد پر آخرت میں سفارش ہونے والی ہے کہ یہ بندہ سنت پر عمل کرتا تھا لہذا یہ جنت کا مستحق ہے اور یہ سنت کو چھوڑتا تھا اسے جہنم بھیجا جا یا اگر مذاک اڑاتا تھا تو پھر وہ کفر کر رہا تھا محض تارک تھا تو پھر بخشش کے معاملات ہو سکتے ہیں تو اس بنیاد پر یہاں فضائل سنت کے موضوع کو دیکھنا چاہئے